ویلکم بیک عزیزانِ گرامی ہم واقعہِ افق کا تذکرہ کر رہے تھے افق بہتان کو اور جھوٹ کو کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ پر جو تحمت لگی تھی یہ وہ واقعہ ہے سورہ نور میں اس کا تذکرہ ہے اس لئے میں یہ واقعہ آپ کو تفصیل سے سنا رہی ہوں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ وہی سفر تھا جس میں شخص کی عبداللہ بن عبیر بن سلول منافقین کے سردار کی توہین ایک بار ہو چکی تھی اور اسی سفر کے آخر میں اب اس کو بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آ گیا یہ اونچی آواز سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم تمہارے رسول کی یہ بیوی بچ کر نہیں آئی ہے لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ کاٹی ہے اور اب وہ اسے کھلم کھلا لے کر چلا آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک یہ خبر نہیں پہنچی اور حضرت آئیشہ کے کانوں تک تو بالکل بھی نہیں پہنچی مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر کی تھکان اتارنے میں اور اپنے کام کاج میں لگ گئے اور حضرت آئیشہ کچھ بیمار ہو گئی اب اس بیماری کے حالت میں یہ رہی اور یوں ایک مہینہ گزر گیا اور ان کے کانوں تک یہ خبر نہ پہنچی کہ مدینہ کے شہر میں کون کون سی افواہیں گردش کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر مل گئی کہ منافقین نے یہ نیا کیا تماشا شروع کر دیا ہے کیا افواہیں پورے شہر میں پھیلا رہے ہیں آپ ذہنی کوفت میں تھے اور حضرت آئیشہ کو علم بھی نہیں تھا حضرت آئیشہ نے جو چیز محسوس کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا سا دور ہو جانا محسوس کیا چونکہ آپ ذہنی کوفت میں تھے تو آپ پہلے کی طرح لاد پیار نہیں دے پا رہے تھے اور حضرت آئیشہ کو یہ بات بہت کھل گئی کہ میرا خیال نہیں رکھا جا رہا وہ آپ سے اجازت لے کر اپنے میکے چلی گئیں اور آپ نے انہیں بھیج دیا اب یہ اپنے میکے میں بیچی ہیں اور اپنی پھوپی کے ساتھ ایک دن باہر کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں جو حضرت ابو بکر کی خالہ زاد بہن ہے اور ان کا بیٹا مستح مستح بن اساسا جو ایک یتیم اپنی ماں کے ساتھ حضرت ابو بکر کے گھر میں دیوہ ماں کے ساتھ آ کے رہا اور ان کی ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی حضرت ابو بکر پالتے رہے اب یہ بھی اس منافقین کی افواہ میں شامل ہو گیا چند ایک اور صحابہ کے ساتھ یہ بھی شامل تھے اب حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اپنی پھوپی کے ساتھ جا رہی ہوں راستے میں پاؤں پھی سلتا ہے تو پھوپی بددعا اپنے بیٹے کو دیتی ہے لیکن میں نے کہا ایک بدری صحابہ کو ایک بدری صحابی کو اور بیٹے کو کوئی یوں کہتا ہے کہ غارت ہو جائے مستہ ایسے تو نہیں کہتے تو پھوپی نے بڑے پیار سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ تمہارے لئے کیا کرتا پھرتا ہے تب انہیں پہلی بار پتا چلا کہ شہر میں کونسی خبر کس طرح سے گردش کر رہی ہے اب انہوں نے آ کر اپنی والدہ سے بات کی تو ان کی والدہ نے انہیں بہت پیار سے تسلی دیتے ہوئے اپنے ساتھ لپٹا کر کہا کہ جو بیویاں شوہروں کو پیاری ہوتی ہیں لوگ ان سے یوں ہی جلا کرتے ہیں کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے سوا ماں کے پاس بھی اور تسلی دینے کو کوئی بات نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے لئے عورتوں کی کمی تو نہیں لیکن پھر بھی ایسا کریں کہ حضرت عائشہ کی لونڈی سے ان کے بارے میں پوچھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کی خادمہ سے پوچھا آپ ان کے بارے میں کیا جانتی ہیں وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ یہ تو اس قدر معصوم ہیں یہ تو دنیاوی چیزوں کی اور ان باتوں کی تو خبر ہی نہیں رکھتی ہیں اس قدر معصوم ہیں آنٹہ گند کے رکھتی ہیں اور بکری آتی ہے اور کھا جاتی ہے جا کے سو جاتی ہیں میں انہیں بٹھا کے جاتی ہوں کہ میں ابھی کام سے آ رہی ہوں یہ چیز کا ذرا دھیان کیجئے گا وہ چیز آ کے بکری لے جائے گی اور یہ سوتی رہیں گی ان کو پتا بھی نہیں چلے گا ایسی خاتون ان چیزوں میں ان باتوں میں نہیں پڑ سکتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جہاش سے پوچھتے ہیں حضرت زینب بنت جہاش کی چھوٹی بہن ہمنا بنت جہاش اس افواہ میں شریک ہے آپ ان سے پوچھتے ہیں تو زینب کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ایسا نہیں ہو سکتا حضرت عائشہ ایسی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھ سے ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگو کوئی ایسا نہیں ہے جو میری عزت ان باتوں سے بچا سکے میں نے تو کبھی کسی کی عزت پر کوئی بات نہیں کی میں نے تو اس شخص کو آج سے پہلے کبھی اپنے گھر کے آس پاس نہیں دیکھا میں نے تو آج تک اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی نہ آج تک اس نوجوان میں کوئی برائی دیکھی سنی یا پائی لوگو کیا تم میں سے کوئی میری مدد نہیں کرنے کو تیار ہے اسی وقت انسار اور مہاجرین کا آپس میں جھگڑا ہونے شروع ہو گیا ایک قبیلے کا شخص یہ کہنے لگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور دوسری کا کہنے لگا کہ کیوں اب کچھ لوگ صفوان بن واطل کو قتل کرنے کی بات کرنے لگے اور کچھ لوگ عبداللہ بن عبیع بن سلول کو قتل کرنے کی بات کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے تلواریں نکال لی ہیں آپ نے معاملے کو ٹھنڈا کیا اور اپنے گھر واپس تشریف لے گئے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خون خوشک ہو گیا اور مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا کھانا پینہ بند ہو گیا بیمار وہ پہلے سے تھی والد سے بات کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں والدہ سے بات کرتی ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں والدہ بھی روتی رہتی ہیں والد بھی روتے رہتے ہیں اور یہ بھی روتی رہتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں کہ کیا ہوگا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر یعنی حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا حضرت ابو بکر اور ان کی بیگم کو یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ ضرور کوئی فیصلے کا وقت ہے آ کر وہ حضرت عائشہ سے بات کرتے ہیں کہ عائشہ ایسا ایسا ہے آپ تک بھی پہنچ چکا ہے میں نے بھی یہ سنا ہے اگر یہ سچ ہے تو آپ توبہ کر لیجئے اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ تعالی خود کوئی راستہ نکال دے گا حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہے اس وقت پورے شہر میں یہ بات پھیل چکی ہے نہ جانے آپ کو میری بات پر یقین آئے گا یا نہیں اور اگر یہ میں کہتی ہوں کہ یہ سچ ہے تو یہ تو سچ ہے ہی نہیں تو میں وہ بات میں جو بھی بات کروں گی اس وقت وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگے گی تو میں اپنے رب سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ میری براعت کرے وہ میری بے گناہی ثابت کرے عزیزانِ گرامی کیا حیثیت کیا رتبہ کیا مقام ہوگا اس خاتون کا جس نے اللہ پر اتنا مان کیا اللہ سے اپنی براعت مانگی اور کہا میری بے گناہی میرا رب بتائے گا اور وہ رب اس کی بے گناہی بتانے لگا حدود اللہ کا نفاظ اصل میں دین ہے سورہ نور اسی بات سے شروع ہوتی ہے زانی مرد اور زانی عورت ہر دو کو ایک ایک سو کوڑی لگاؤ ان پر ترس مت کھاؤ اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی قسم کی ہمدردی اور ترس تمہارے قریب بھی نہ آئے یہ بات اس واقعے کے بعد یہ ذرا سی الگ ہے لیکن یہ ایک اہم بات ہے کہ سو کوڑے مارنے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا دین کہا ہے اس میں تم نرمی بھی نہیں کروگے اس کو عبرت دلانے کے لیے لوگوں کے سامنے کروگے ترس بھی نہیں کھاؤگے اور جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کروگے یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدود اللہ کا نفاظ اصل میں دین ہے اور یہ بھی تیہ ہو گیا کہ دین آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے نہ انفرادی اور پرائیویٹ معاملہ ہے بلکہ اسے تو کھلم کھلا پورے میدان میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نافذ کرو اور لوگ بھی دیکھیں تاکہ عبرت حاصل کریں اور دین پر عمل کرنا صرف اس وقت تک مشکل ہے جب تک کہ اسے آپ اجتماعی نظام کی صورت نہ بنا دیں اس کے بعد کہا کہ زانی مرد اور زانی عورت کا نکاح زانی مرد یا زانی عورت ہی سے کیا جائے یا مشرک مرد اور مشرک عورت سے کیا جائے سورہ نور آیت 3 اس کا مطلب ہے کہ بدکاری اس قدر سنگین جرم ہے جس کو شرک کے ہمپلہ قرار دے دیا گیا ایک بدکار مرد ایک پاک باز مسلمان عورت کے لائق نہیں ایک بدکار عورت ایک پاک باز مسلمان مرد کے لائق نہیں اس کے بعد یہ واقعہ جو ابھی میں نے آپ کو عرض کیا تحمت اس کی سزا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں اور پھر چار گواہ بھی نہ لے کر آسکیں تو ان کو اسی اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ ضرور ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے سورہ نور آیت چار اور پانچ یہ حکم صرف خواتین ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ بہتان اور تحمت کسی پر بھی لگائی جائے مرد ہو یا عورت تحمت لگانے والے کو اسی کوڑے مارنے چاہیے سیدنا عمر کے زمانے کا واقعہ ہے عزیزانِ گرامی یہ واقعہ یہاں سنانا اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں زبان کے چسکے کے لئے کسی کے بارے میں کسی مسلمان بہن کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی عزت کے بارے میں اس کے کردار کے بارے میں محض دور سے کچھ اندازہ لگا کر یا کسی اندرونی جلن کے بدلے میں کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے ایک عوارہ نوجوان نے کسی خاتون کے بارے میں کہہ دیا کہ میرا اس خاتون سے ناجائز تعلق ہے بات اس خاتون تک پہنچی اس نے عدالت میں شکایت کی بلکہ کسی اور کی طرف سے امیر المؤمنین کو شکایت پہنچی تو انہوں نے اس نوجوان کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں بھئی تم نے ایسا کیا ہے اس نے اقرار کر لیا حضرت عمر جو اس وقت امیر المؤمنین تھے انہوں نے کہا چونکہ یہ بدکاری کا اقرار کر رہا ہے تو اسے زنا کے سزا کر جرم میں سو کڑے لگا دیے جائے سو کڑے لگا دیے گئے کڑے کھا لینے کے بعد وہ شخص کہتا ہے یہ عجیب انصاف ہے ایک خاتون نے مجھ پر ڈورے ڈالے اور سزا بھی اس کے بجائے مجھے ملی یہ بات پھر امیر المؤمنین تک پہنچا دی گئی عزیزانِ گرامی تھوڑے سے وقفے کے بعد یہی سے شروع کریں گے